اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج 23 نومبر 2023 ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپ ڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے آج اس جنگ کا 48 دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں داخل ہوئے آج 25 دن ہے میدان جنگ سے موصول ہونے والی تازہ ترین خبریں تازہ ترین اطلاعات اور معلومات میں آپ کے سامنے نشر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے یہودی فوج کا مجاہدین مقابلہ کر رہے ہیں نظر اکرام آپ جانتے ہیں اسرائیلی فوج نے حماس مجاہدین کے ساتھ ہے جو قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے وہ کیے ہیں اور جنگ بندی کا معاہدہ کیے ہیں جو چار روزہ جنگ بندی ہے اب آج کا دن جمعیرات کا دن جنگ بندی کا پہلا دن تھا لیکن اسرائیلی حکومت اور فوج جنگ بندی کے معاہدے سے بھاگ گئی ہے چنانچہ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے آج جنگ بندی نہ کرنے کا اعلان کیے ہیں اور کل یعنی جمعے کے دن سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اسرائیلی فوج یہ دعویٰ کر رہی ہے اسرائیلی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ چونکہ حماس مجاہدین نے ہمیں ہمارے قیدیوں کی رہائی کی لسٹیں فراہم نہیں کی ہیں اس وجہ سے ہم آج جنگ بندی نہیں کریں گے چنانچہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں یہ صبح کا وقت ہے شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں چل رہی ہیں بلکہ میں ابھی ایک تازہ ترین جو بریکنگ نیوز میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اسقالان شہر ہے اسرائیل کا بڑا شہر ہے غزہ کے قریب چالیس پچاس کلومیٹر فاصلہ ہے غزہ سے اسقالان شہر پر مجاہدین نے غزہ سے میزائلوں کی بارش کی ہے ویسے یہ ساری زمین مسلمانوں کی ہیں اسقالان مسلمانوں کا بڑا قدیم اور پرانا شہر ہے بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے علماء کرام اسی اسقالان شہر سے اٹھے تھے اور اس کے علاوہ اسقالان کی احادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں جیسے کہ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اسقالان کے جو مرابطین ہیں اسقالان کے جو مجاہدین ہیں اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں وہ واقعی اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں یہ حدیث پاک کے اندر مذکور ہے تو بھارحال آج صبح و صویرے مجاہدین نے اسقالان شہر پر میزائلوں کا حملہ کیا ہے اور اس کے علاوہ سرائل قدس مجاہدین نے آج کے دن ابھی کچھ دیر پہلے یہ آج ہے تیس نومبر کی تازہ تین خبر ہے کہ سرائل قدس مجاہدین نے کہا کہ ہم نے رات گئے یہودی فوج کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں اور کئی علاقوں میں یہودی فوج کے گیرہ ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں جن میں ہیہ زیتون ہے ہیہ نصر ہے اور ہیہ رضوان ہے اور اس کے علاوہ جو تلل ہوا کا علاقہ ہے یہاں پر ہمارے مجاہدین نے یہودی فوج سے جھڑپیں کی اور ان کی گیرہ ٹینک اور گاڑیاں تباہ کر دی ہیں یہ تازہ تین خبر ہے جو سرائل قدس مجاہدین کی جانب سے بتائی گئی ہے ناظرین کرام اس وقت غزہ میں شدید لڑائی اور جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں چونکہ جنگ بندی ہوئی نہیں ہے اور مجاہدین اپنی اپنی پوزیشنوں پر ہیں اور یہودی فوجیں بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں پیش قدمی جو کر رہی تھی ان کی پیش قدمی روکی تو ہے لیکن بہرحال وہ تلل ہوا میں ہم نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں بڑی شدید لڑائی دیکھی ہے تلل ہوا غزہ کے غزہ شہر کے قریب واقعے ایک بڑا اہم علاقہ ہے غزہ کا تلل ہوا وہاں پر شدید جھڑپیں لڑائیاں ہوئی ہیں پھر بیت لاہیہ جو علاقہ ہے غزہ کے شمال میں وہاں پر جھڑپیں چل رہی ہیں ہائیہ زیتون کو حماس مجاہدین کا قلعہ قرار دے جاتا ہے یہاں پر بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ جبالیہ میں بھی شدید جھڑپیں اور مخیم شاتی میں بھی شدید جھڑپیں دیکھی گئی ہیں تو پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران مجاہدین کے حملوں میں یہودی فوج کے تقریباً ستائیس ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہودی فوج کے تقریباً دو سو کے قریب یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں مجموعی طور پر پچیس دنوں میں مجاہدین نے غزہ کی زمینی رڑائی میں چار سو یہودی ٹینک تباہ کیے ہیں چار ہزار یہودی فوجی جہنم واصل کیے ہیں مجموعی طور پر یہودی فوج کو سات اکتوبر سے لے کر اب تک پانچ سو سے زائد ٹینکوں کے تباہی جن میں ٹینک بھی ہیں فوجی گاڑیاں بھی ہیں تباہی دیکھنا پڑی ہیں مجموعی طور پر گیارہ ہزار کے قریب یہودی اب تک سات اکتوبر کے بعد سے لے کر آپریشن توفان و لقصہ میں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں تو یہ مجاہدین کی بڑی بڑی کاروائیاں ہیں تو یہودی فوج کو جلا کر راک کر دیا ہے اور اس وقت بقائدہ مجاہدین ویڈیو جاری کر رہے ہیں کل رات میں مجاہدین نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں ہماس مجاہدین کس طرح سے یہودی فوج پر ٹوٹ ٹوٹ کر حملے کر رہے ہیں وہ دکھایا گیا قریب مسافت سے یہودیوں کی بکتر بند گاڑیوں کو اڑایا گیا اور یہی نہیں بلکہ قریب مسافت سے یہودی فوج پر فائرنگ کر کے انہیں موقع پر جہنم واصل کیا گیا ہے تو مجاہدین کے جانب سے غزہ میں شدید حملے اور لڑائیاں چل رہی ہیں پھر اسرائیلی فوج کا آج کا بیان نشر ہوئے ہے عبرانی میڈیا پر اسرائیلی حکومت کا بھی جس میں کہا گیا ہے کہ ہم ہماس سے جنگ بند نہیں کریں گے جب تک کہ ہماس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاؤ کا یہ بیان نشر ہوئے ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماس کے لیڈر ہیں ہم نے انہیں قتل کرنے ہیں اسمائل ہنیہ خالد مشل اور دیگر جو بڑے بڑے سربراہان ہیں ہماس کے ہم اسے بھی انہیں بھی ختم کریں گے موساد ایجنسی کو ہم نے یہ پیغام دے دی ہے اور آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ قطر کے دورے پر موساد کا چیف یہ ہے اور موساد کے چیف نے قطری حکام کے ذریعے سے ہماس کے ساتھ براہ راست جو مذاکرات ہیں وہ کیے ہیں یعنی اگر اسرائیل اتنا ہی پاور فول ہے اسرائیل کی ایجنسی اتنی ہی طاقتور ہے تو پھر وہ ہماس سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر عبرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے برملا کہ یہ جو ہماس کے ساتھ چار روزہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہے یہ کھلم کھلا شکست ہے اسرائیل کی اور اسرائیلی وزیراعظم کے یہ اعتراف کرنا کہ ہم ہماس کے لیڈروں کو باہر جا کر ماریں گے قتل کریں گے یہ بھی کھلم کھلا اعتراف ہے کہ غزہ کی پچیس روزہ زمینی لڑائی میں اسرائیل کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے کوئی بڑا کمانڈر لیڈر ہماس کا شہید نہیں کر سکا ہے اسرائیلی فوج جھوٹے دعوے کر رہی ہیں کہ ہم نے مجاہدین کی ٹینلز پکڑ لی ہیں سرنگیں پکڑ لی ہیں میزائلوں کی سائٹس پکڑ لی ہیں ہم نے مسجدوں کے اندر سے ٹینل پکڑ لی ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب جھوٹے فراد بیمانی والے دعوے ہیں حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو بھارہ ہاں یہ بات ضرور ہے اور اندہ دن واشیانہ ٹینکوں کے ذریعے سے بمباری کا سلسلہ بھی جاری ہے تو غزہ کے مسلمان بے کس ہیں مفلوس ہیں اور مظلوم ہیں اس وقت ہر ایک مسلمان کے زبان پر یہ ہے کہ اے اللہ ہماری مدد کر اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ ہمارے مجاہدین کو فتح عطا کر اور ہمارے اوپر مسلط کیے جانے والے یہودیوں یہودی فوجیوں کو جہنم میں جلا کر رکھ کر دے یہ ہر مسلمان کی وہاں پر دعا ہے افسوس یہ ہے کہ غزہ میں امدادی سامان جو ہے وہ اس طرح سے آنے نہیں دے جا رہا ہے اگرچہ غزہ کے بورڈر پر مصر کا جو علریش علاقہ ہے وہاں پر جو بقاعدہ ان کا ایک ائرپورٹ ہے وہاں پر کوئیت سے ترکی سے قطر سے مختلف سعودی عرب سے مختلف ملکوں سے امدادی سامان کے جہاز آ رہے ہیں لیکن جنگ بندی ہوگی تو جا کر وہ امدادی سامان لوگوں کو مل پائے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے اب ایک اور جو بڑی خبر پولٹیکو ڈاٹ کوم امریکہ کا بڑا مشہور میلے نیٹورک ہے اس سے ایک روپورٹ سامنے آئی کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے حکومت کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ چار روزہ اگر جنگ بندی ہوگی تو صحافی دنیا بھر کے غزہ کے اندر داخل ہو کر اسرائیل کی جو تباہی بربادی بربریت ہے درندگی ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو پوری دنیا میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور امریکہ بھر میں یورپ بھر میں نفرت پھیلے گی تو حقیقت بات یہ ہے کہ جو مظالم اسرائیل کے دنیا کے سامنے آئے ہیں وہ دو فیصد بھی نہیں ہے اصل مظالم تو جو درندگی اور بربریت ہے وہ تو تب آئیں گے پتا چلے گا جب اسرائیلی فوج جنگ بندی کرے گی اور وہاں لوگ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھارا نسویں کام میں آپ کے سامنے کچھ دیکھر خبریں رکھنے لگا ہوں جو لبنان کی حدود ہے وہاں سے اسرائیل پر شدید حملے چل رہے ہیں لبنان کے حزباللہ کتائب القصام مل کر اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیلی فوج لبنان کی حدود میں جا کر شدید حملے اور بمباری بھی کر رہی ہے کتائب الشہید عزدین القصام کے ایک بڑے رہنما تھے کمانڈر تھے جو سیاسی لیڈر تھے لبنان کے اندر تھے جن کا نام خلیل حامد الخراس تھا ان کو اسرائیل نے بمباری کر کے جنوبی لبنان میں شہید کر دیا ہے جی ہاں ناصرین اکرام اس کی بقاعدہ تصویر بھی جاری کی گئی ہے ہماس کتائب القصام مجاہدین کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے یعنی لبنان کے اندر جو ہماس کتائب القصام کے جو مجاہدین ہیں ان کے خلاف بھی اسرائیل حملے کر رہا ہے اور لبنان کی حدود سے جو کتائب القصام مجاہدین ہیں وہ اسرائیل پر بھی حملے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناصرین اکرام جو میرے سامنے ایک اور بڑی خبر ہے کہ ترکی کے دو نوجوان تھے جو غزہ جانا چاہتے تھے وہ لبنان کی حدود میں آئے اور کتائب القصام کے لوگوں کے ساتھ تھے ان کو بھی اسرائیل نے ڈرون تیارے سے بمباری کر کے گاڑی میں شہید کر دیا یہ بھی ایک بڑی خبر مشہور ہو رہی ہے پھر ناظرین اکرام لبنان کی حدود سے اسرائیل پر میزائلوں کے حملے چل رہے ہیں لبنان کی حدود سے اسرائیل کے ساتھ جھٹے بھی چل رہی ہیں اسرائیلی فوجیں لبنان کی حدود میں جا کر حملے بھی کر رہی ہیں پھر آج کی ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے جو انتہائی اہم اور بڑی خبر ہے کہ یمن سے اسرائیل پر میزائلوں کے ڈرون تیاروں کے حملے ہوئے ہیں چنانچہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں درجنوں ڈرون تیارے پچھلے چوبیس گھنٹے میں درجنوں میزائل حملے جو یمن کے انصار اللہ حوسی ہیں انہوں نے اسرائیل کے خلاف کیے ہیں چنانچہ الات شہر جو خلیج اکبہ میں باہر احمر میں واقع ہے وہاں پر جا کر یہ ڈرون گرے بھی ہیں اور میزائل گرے بھی ہیں تاہم جو امریکہ کا جنگی باہری بیڑے ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے امریکہ کے جنگی باہری بیڑے نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے رات گئے کئی ڈرون تیارے یمن سے آنے والے اسرائیل کی فضاؤں میں تباہ کیے ہیں امریکہ کے دو باہری بیڑے اس وقت اسرائیل کے ساحل سمندر باہر متوسط میں میڈیٹیرین سے میں موجود ہیں تو یہ جو دو باہری بیڑے ہیں ان کے اوپر میزائل سسٹم لگے ہوئے ہیں اینٹی ڈرون سسٹم لگے ہوئے ہیں تو جو ڈرون آئے ہیں ان باہری بیڑوں کے ذریعے سے امریکہ نے گرانے کا دعویٰ کیا ہے اور جو میزائل آئے ہیں ان کو اسرائیل نے کل رات جنگی جہازوں سے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا تو یمن کے انساراللہ حوسیوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم مجاہدین ہماس کے ساتھ ہیں اور توفان الاقصہ اوپریشن میں ہم بھی شامل ہیں اور جب تک ہم اسرائیل پر حملے کرتے رہیں گے جب تک اسرائیل غزہ میں نہتے مسلمانوں کا قتل عام بند نہیں کر دیتا ہے اور ہمارے یہ حملے اور بھی زیادہ شدت سے ہوں گے تو ناسوین اکرام دیگر مسلمان ملکوں سے تو یمن اچھا رہا جو یمن کی طرف سے یمنی عوام کی طرف سے غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے افسوس عالم اسلام اب تک غزہ میں اسرائیل کی درندگی نہیں رکوا سکا ہے روزانہ تین سو چار سو بلکہ کبھی کبھی تو ایک ایک ہزار لوگ شہید اور زخمی ہو رہے ہیں اب تک پچاس ہزار سے زیادہ لوگ اور زخمی ہو رہے ہیں اسرائیل کی بمباری میں اب آج کی جو ایک اور یہ تو یمن سے ہو گئے حملے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یمن کے حوزیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے جہازوں کو بھی پکڑیں گے چاہے کوئی بھی جہاز آئے گا چاہے کسی اور ملکی فوجیں بھی اسرائیلی جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے حفاظت کے لیے ہوں گے تب بھی ہم اس کو پکڑیں گے یا اس کو ماریں گے یمن کے حدود سے اسرائیلی جہازوں کو نہیں گزرنے دیں گے پھر جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے یورپ نے مغربی مالک نے یمن پر پریشر ڈالا ہے کہ تم نے جو گلیکسی لیڈر نامی باہری جہاز اسرائیل کا پکڑا تھا اسے فوری طور پر رہا کرو دوسری طور ناظرین اکرام آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دورہ کیا ہے بیروت لبنان کا اور وہاں پر جو حزباللہ اور اسی طرح سے جو حماس کے کمانڈرس لیڈران تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو ایران نے کہا ہے کہ ہم بھرپور حمایت اور سپورٹ کر رہے ہیں اس فلسطین کے مسئلے میں کتائب القسام کی حماس کی پھر آج کی ایک اور بڑی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ کل دورہ سامنے آیا ہے جو عرب ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں ان کا دورہ لندن برطانیہ کے وزیر خارجہ سے برطانوی حکام سے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی رب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور اسی طرح سے اردن کے وزیر خارجہ ایمار السفدی اور مصر کے وزیر خارجہ سامر شکری ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور فلسطین کے جو وزیر خارجہ ہیں یہ پانچ ملکوں کے وزیر خارجہ اور اوائی سی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے برطانوی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں رپورٹ یہ سامنے آ رہی ہیں عرب ذرائے بلاک کی جانب سے کہ فلسطین کے قضیے کو مستقل طور پر حل کرنے کی اب کوشش کی جا رہی ہیں کہ دائمی طور پر فلسطین کی ازاد اور خودمختار ریاست کے قیام کے لیے آگے معاملات کو بڑھائے جائے اور جنگ روکی جائے اور جنگ روک کر فوری طور پر فلسطین کی ایک پرامن جو ریاست اور حدود ہے اس کے قیام کا خودمختاری کا اعلان کیا جائے اور مغربی ذرائے بلاک میں امریکہ کے میڈیا میں بھی یہ چیزیں نشر ہو رہی ہیں کہ جنگ کے بعد اسرائیل پر بہت زیادہ پریشر بڑھنے والے ہیں کہ وہ اسرائیل فلسطین کی ایک ریاست کو ازاد اور خودمختار کے دور پر تسلیم کریں پھر آج کے ایک اور بڑی خبر یہ ہے ناظرین اکرام کہ عبدیفال غربیہ جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے وہاں پر بھی شدید جھڑپیں لڑائیاں چل رہی ہیں تو بعض ایک جگہ ہے وہاں پر رات گئے شدید جھڑپیں لڑائیاں ہوئی ہیں اسے پہلے تل کرم میں لڑائیاں ہوئی تھی عبدیفال غربیہ میں بھی دو سو سے زیادہ مسلمان اب تک شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جبکہ عبدیفال غربیہ میں گرفتاریوں کے جدہ تین ہزار سے بھی تجاوز کر گئی ہیں تو یوں ناظرین اکرام اسرائیل کے ساتھ لڑائی اور جھڑپیں اس وقت چل رہی ہیں مختلف محاذ اسرائیل کے خلاف کھل چکے ہیں اور اسرائیل عالمی سطح پر رسوہ اور بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے اور یہاں تک کہ ناظرین اکرام اسرائیل کے اندر سے بھی یہودی اسرائیل کے خلاف ہو چکے ہیں اور بغاوت اسرائیل کے اندر بھی پھوٹی ہوئی ہے یہ اب تک کی بڑی ڈیویلیمنٹس ہیں اپ ڈیٹس اور معلومات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں ہمارا مرکزی یوٹیوب چینل غلام نے بھی مدنی ہے اسے بھی فالو کریں دونوں یوٹیوب چینل پر الگ الگ معلومات اور ویڈیوز نشر ہوتی ہیں ہمارا ایکس ڈیوٹر اکاؤنٹ ہے اسے بھی فالو کریں ہمارے ویڈس اپ کے گروپ سے ان میں بھی شامل ہو جائیں وہاں بھی آپ کو معلومات اور ویڈیوز ملیں گی یہاں سے دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ